اگر وہ التیوہ پڑی ہے اور اس کے اوپر دوسری طریق التیوہ آتی ہے اور اسی نویت کی ہے تو اس میں کیا قانون یہ کیا کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس دن ہم لوگ آذر نہیں تھے شاید انہوں نے یہاں پہ کوئی غیر اور غیر ضروری باتیں بھی ہوئی ہیں غیر ضروری طریقے سے کچھ ہمارے ممبروں نے غلط باتیں بھی کی ہمارے متعلق اپوزیشن سے بھی ہوئے شاید گورنمنٹ سے بھی ہوئے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چمن کا مسئلہ ہم گئے تھے یہ ساری چیزیں حل ہوئی ہیں یہ نہیں ہے کہ رولز یہ ہے کہ آل ریڈی ایک تیریکی التواہ پڑی ہوئی ہے ہم اسی کو آپ بیس اگر کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ زیر صاحب آپ دو منٹ سننے پھر آپ بات کریں جناب سپیکر میری تیریکی التواہ جب تیس جولائی کو وہاں پہ فیرنگ ہوتی ہے وہاں پہ لوگ شہید ہوتے ہیں اس کے بعد میری تیریکی التواہ جو دوسری تیریکی التواہ وہ شہدتوں سے پہلی کی ہے جو خود حکومتی ایم پی اے صاحبہ جو ابھی باہر نکل گئی بشہرن صاحبہ نے کورم کی نشائن دیئی کہ اپوزیشن نے نہیں کیا حکومت نے کیا ہم اپوزیشن کے ممبران چودہ ممبران یہاں موجود تھے آرڈرین ڈاؤس آرڈرین ڈاؤس آرڈرین ڈاؤس آرڈرین ڈاؤس میں آپ کے بات کا جواب دیتا ہوں آپ نے جو سوال کیا آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دیتا ہوں اپنے نام نکالنے کے لئے اپنے آپ کو وہ بنانے کے لئے ایرو بنانے کے لئے لوگ یہ چیز کرتے ہیں تو ہمارے تحریکی لوگ مرے ہیں ہمارے عوام مرے ہیں ہمارے عوام مرے ہیں جناب سپیکر اس میں نام نکالنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ عوام سے یہ عوام سے عوام کی بات ہے اس پہ کمیٹی بنی ہے اس پہ پورا پورا لوگ اس پہ جو ہے انوار لے ہم کہتے ہیں اسی طریقہ التواق کا بحث کو کمل کر کے پھر نیا لے آئے وہ طریقہ التواق تو اس دن ختموں کے آج بنتے مرے وہ دن مہنے کے بعد پیش ہوا ہے جناب سپیکر صاحب آپ مجھے دس جون کو جمع ہوا تھا نہیں جناب سپیکر آپ رولز کے مطابق چلے آپ مجھے بات کرنے کا موقع ہے تو میں بات کرتا آپ لوگ خاموش ہوں گے آپ لوگ خاموش ہوں گے تو اس پر میں آپ لوگوں کو بات کروں گا جناب سپیکر جناب سپیکر اگر مجھے میرے خیال تھوڑا سی اجازت دے میں کیونکہ زمرک آج بیس کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا کروں گا پانچ دن پہلے نہیں ہوا پانچ دن کے بعد تو ہو سکتا ہے اس پر بیس آج بھی آپ جو ہے نا اس جس نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے جس نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے اس نے آپ کو انگولی ہوتا ہے یہ بات ہے آپ جوانا مجرم ہو آپ پشتو نواب کے مجرم ہو آپ نے آج میں بتانا چاہتا ہوں کمن کے آواب کو کہ آپ مجرم ہو آپ نے خدداری کی ہے آپ نے پشتو نواب کے ساتھ لکھائی کی ہے آپ نے سنجھ لے گئے زیر صاحب آپ لوگ مبین خان جناب سپیکر آپ اس کو خاموش کراؤ یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ بیس نہیں کرانا چاہتے ہیں چمن کے آواب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہ آپ کی حکومت یہ آپ کی حکومت ہے جو بس نہیں کرانا چاہتی ہے جناب سپیکر یہ حکومت ہے یہ حکومت ہے جو باغ رہے ہے یہ حکومت ہے جو آپ کی قاتل حکومت ہے آپ کے پشتو لوگ کے پھول باقے ہیں às可是 دولوہ کے چاہتے ہیں باغی ہے کہ آپ نے باڈر کھولنا ہے آپ کی الصوابی باڈر کھولے گا آپ کی الصوابی باڈر کھولے گا آپ غلط بیانیاں کرتے ہو آپ یہ اپوزیشن نے بلایا تھا اپوزیشن نے بلایا تھا تو آپ لوگوں کو پورا کرنا چاہیے تھا لوگوں کی یہ سے توگہ آپ اتہار بات کرنے آپ ہماری کمیٹری نے یہ کیا سپکر صاحب ہماری کمیٹری غیتی باتر کی اوپر ہم لوگ نے بات چین کیے ہمارے اس کی اوپر کیا رہا تھا یہ بات کرتے ہیں کیز میں اوپر بات کر رہے ہیں میں نے تو اوڑا اپوزیشن کی بات کی اس colderیا جائے جائے صرف کونچہ دری کی کار ہے جناب سپیکر صاحب ہم تو اور حال بات کر رہے ہیں ہم نے تو اپنے ذاتیات پر نہ لے کی جائے میں پڑھ لو جناب سپیکر جناب سپیکر جی سپیکر صاحب چیزوں کو مطلب آیا جائے تو بہتر ہے بابر بائی آپ میں ہماری بات بھی سن لے ہمارے مجھے دور رہے سن لے ان کو نکالو جناب سپیکر یہ کیا رائشماری آپ کر لے تیریک آپ لو ترخم کا بادر میرے خالی در سے کھولا تھا ترخم کا بادر چوبیس کنٹے کی لے کھولا ہم نہیں کھولا ہے ہماری فیڈرل گارمنٹ نے کھولا ہے ہماری توریفی کھولا ہے قائدہ پچھتر دو کے تیب پکلوبہ عراقی نسبلی کی معیت حاصل ہو گئی ہے لہذا جناب نصرلہ خان زیری صاحب آپ اپنی تیریک الٹیوان نمبر ایک پیش کریں موسیقی 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 موسیقی